جی دوستو میں نے علماء کا ایک پینل بنا لی ہے علماء کا ایک پورا پینل ہمارا بن گیا ہے اور ہائی کورٹ تک ہماری بات پہنچ گئی ہے ہائی کورٹ تک ہماری پہنچ پہ ایسی دفعہ لگے گی اور اتنی دفعہ لگے گی کہ یہ دفعہ ہو جائے گی آپ سلامت رہیں جی تو میں اپنی ویڈیو کا آغاز کر رہا ہوں جی میں پہلے بھی بڑی بار اس بات کو کر چکا ہوں کہ یہ عیرہ منڈی کی ایک تواف ہے اور یہ اسلام کو اتنا نقصان پہنچا رہی ہے پوری دنیا میں پوری دنیا میں اسلام کو اس عورت نے اتنا نقصان پہنچایا ہے کہ آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے مجھے میرے کچھ دوست ہیں تو بڑی دنوں سے میرے پیچھے لگے تھے تو میں نے پھر اس کو دیکھنا شروع کیا کہ یہ لیکن میں تو دنگ رہ گیا اسلام کی دجیاں اڑا کے رکھ دی ہیں اس عورت میں اسلامی قوانین کی اسلامی حدود کی اس پورے خاندام نے دجیاں اڑا کے رکھی تو میری گزارش ہے میرے علماء اس مشن میں میرا ساتھ ہیں ہم ہائی کورٹ تک پہنچ گئے ہیں ہائی کورٹ تک ہم پہنچ گئے ہیں اب یہ بڑی جلد قانون کی گرفت میں ہوگی اسے قانون سزا ملنی چاہیے اسے قانون ستارہ اس ملعونہ کو قانون سزا ملنی چاہیے اور اس کے لیے اس کے سارے جتنے بھی جرائم ہیں وہ سارے اب یہ اس پہ آئیں گے یہ کوئی سوشل میڈیا کی جنگ نہیں رہ گی یہ اب اسلام کی جنگ ہوگی ہے آپ نے اسلامی بلکہ آپ کیوں تو کھونوں نہیں ہے رامزادیہ ہیں نہیں نہیں اب اسلام کی یہ لڑائی اب تیرے خلاف ہیں اب یہ اسلام کی لڑائی تیرے خلاف ہیں ملعونہ اس سے پہلے تو نے وہ دو شادیوں والے معاملے کو اتنا گھسیٹا کہ پوری دنیا میں لانتان ہوئی دو شادیوں پر بلکہ یہاں تک لوگ کہہ رہے تھے یہاں تک لوگ کہہ رہے تھے کہ دو شادیاں مرد کو چار شادیاں تو اور دو شادیاں کیوں نہیں کر سکتی اس کی فیور میں لوگ یہاں تک پہنچ رہے ہیں اور میں یہ بات مہت سوشل صارفین جو مجھے دیکھ رہے ہیں جو مجھے اسلام اپنی طاقت رکھتا ہے ہم اسلام کا مزاق نہیں بننے دیں تیرے دو ٹکوں کے لیے ہم اسلام کو مزاق نہیں بننے دیں میری گزارش ہے میرے ملک کے علماء اس مشن میں ہمارا ساتھ نے میں نے پورا پینل تیار کر لی اور بھی علماء میرے ساتھ شامل ہونا چاہے تو وہ ہوں میرا پورا پینل تیار ہے اس کے لیے پورا پینل ہمارا تیار ہے اور ہم نے اس پر کاروائی شروع کر دی ہے ہائی کورڈ میں اس پر ریٹ ہائی کورڈ میں اس میں ریٹوری ہے انشاءاللہ میری بات ہوئی ابھی اور میرے دوست ہیں اور بھی میرے بڑے بڑے علماء بہت بڑے بڑے علماء پوری تحریکیں میرے ساتھ ہیں اور ہم اسے اس کے کیفرے کردار تک پہنچائیں اور اسے پوری دنیا میں نشان بنا دیں گے عبرت کا تاکہ کوئی اسلام کے خلاف اس طرح کی سالش کرنے کی چردت نہ کریں اسلام کو ہم سمجھتی کچھ نہیں یہ اس عورت کا گناہ سنو اس کے گناہ میں شروع کر دوں گا نا یہ وہ ڈھکے چھپے گناہ نہیں ہے اس عورت کے سارے گناہ پوری دنیا میں پڑے ہیں پوری دنیا میں اور اس کے خلاف کوئی اٹھنے گا لوگ اسلام پر باتیں کر رہے ہیں لوگ اسلام پر اور غیر مسلم اسے بڑا دیکھتے ہیں کیونکہ ظاہری بات ہے یہ اسلام کے خلاف چل رہی ہے تو غیر مسلم اس کا ساتھ دیں گے غیر مسلم اسے بہت دیکھتے ہیں کہہ لے کہ اسے انڈیا پاکستان روی دردہ میں ہر جگہ دکھا جائے اور یہ اسلام کی دھجیاں اولانے میں لگی ہیں یہ بھی بھی اسی وجہ سے اس کے یہ اپرمیٹے ویندر پرندر اس کے عبرو بھی مونڈ دیئے گئے اس کے بال کٹے گئے جی جی کیوں کٹے گئے یہ اپنے بہنوئی کے ساتھ رنگرلیاں مناتی ہوئی پکڑی گئے اس نے اس رشتے کو جتنا داردہ کوئی رشتہ نہیں چھوڑا اور اس کی امی اس کی ماں سنو وہ کریکٹر کی اتنی لوز ہے اس کی ماں کہ اپنی بیٹی کے سسر کے ساتھ اس نے شادی کر لی اپنی تیہید سورے دنالا آپ شادی کر لی کہلو کہ اپنی بیٹی کی وہ ماں بھی ہے ساس بھی اتنا گندہ خاندان ہے اس نے اپنے خاندان کو اس کے تو میں تو سوچ کے رہاں ہوں کہ یہ کتنے بغیرت خاندان کی ہے یہ لڑکی یہ کتنے بغیرت خاندان کی ہے کہ جو بغیرت خاندان اس کے خلاف اٹھنے کی وجہے اسے سپورٹ کر رہا ہے گھر کو وہ بی بی کتنی گندی یہ کردار کی کہ جس نے اپنی بیٹی کے سسر کے ساتھ شادی کر لی وہ کردار کی خود کتنی گندی ہو اور اس کی اولاد بھی یقیناً اس جیسے گندی ہیں بلکہ گندی ہنڈی ہیں اسلام کے نام پر دھبہ ہے یہ خاندان یہ پورا گھر اسلام کے نام پر دھبہ ہے انہیں پتہ ہی نہیں اسلام کا انہیں اسلام کا پتہ ہی نہیں انہیں اسلام کا کوئی قانون نہیں آتا تو میری علماء سے گزارش ہے کہ انہیں اب انہیں اب ان پر گرفت کی جائے ایک اس کا وہ بغیرت شوہر وہ تو دلہ وہ میں عادث کہہ رہا تھا وہ تو دلہ وہ تو اس دلے کو تو سب سے یادیں سزا ہونی چاہیے لیکن اب یہ آپ کی بغیرتیاں سوشل میڈیا پر بہت زیادہ ہو گئی ہیں اور ان کے علاوہ بھی وہ ٹک ٹاک پر بھی ایک جوڑا بڑا وائرل ہو گیا وہ کہہ رہا تھا یا اللہ تو بیوی دے کے بول گئی ہیں استغفراللہ نکلے کفر کفر نباشد یہ سیدھی سیدھی اللہ کی توہین ہے تم سوشل میڈیا پر کوئی بھکواس کرو تو تمہیں پکڑنے والا کوئی بھی نہیں اسلام کے دعویدار بھی زندہ بھی بھی ہم پہردار ہیں اسلام کے ہم علماء پہردار ہیں اسلام کے ہمارے نبی کی بڑی محنتیں اہلِ بیعت کی صحابہِ کرام کی بڑی محنتیں ان تک اسلام لائیں ہیں یہ اسلام ہم اہویں تیرے جیسی دو ٹکے کی عورت کے لئے ہم اس اسلام کو معاشرے میں رسوا نہیں ہونا دیں گے میری علماء سے گزارش ہے میرے تمام علماء سے گزارش ہے میں نے بڑی سخت ویڈیو بنائی ہے اور میں اس سے زیادہ سخت بنانا چاہتا ہوں کیونکہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی ہے مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی ہے آپ خدارہ میرے پینل کا حصہ بنیں میری تمام علماء سے گزارش ہے میری تمام علماء سے گزارش ہے اس پینل کا حصہ بنیں میرے پینل کا حصہ بنیں اور ہم مل کر اس کا مقابلہ کریں کیونکہ بڑا اثر رسوخ ہے اس بی بی کا میں نے اس سے پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی تو میرا وہ چینل ہی اڑا دی میں نے وہ ایک ویڈیو بنائی تھی اس عورت کے خلاف جب یہ دو شادیوں کو لے کر اس نے مزاق بنایا تھا اس نے دو شادیوں کا جب مزاق بنایا تھا تب میں نے ایک ویڈیو بنائی دی تو وہ میرا چینل پورا اڑھا دیا میں پھر اس کے بعد بھی خیر لگا رہا لیکن اس کے بعد جب یہ اس کا نیائش ہوئی ہے یہ اپنے بہنوئی کے ساتھ رنگرالیاں مناتی ہوئی پکڑی گئی ہے کراچی کے کراؤن اوٹل میں اور وہ رامزادہ جو بہنوئی ہے اس کا یہ عمرہ کرنے گئی تھی رامزادہ وہاں پہ اس نے اسے پھسا گیا عمرہ کرنے گئی ہے زیادہ وہاں پہ تو پتھر نہیں وہاں پہ تو تجھ پہ پتھر نازل ہونا چاہیے وہ جو شیطانوں کو مار دائے وہ تجھ لگنے چاہیے تُو وہاں پہ ہماری ساری ساری زندگی گزر جاتی ہے اللہ کے گھر کو دیکھنے کے ہماری ساری ساری زندگی گزر جاتی ہے اس آس میں کم دعا کرے کہ اللہ میں اپنا گھر بھی کھا دے اور تجھے موقع ملا رمزہ دی اور تُو وہاں پر کیا گن کھلا گیا گیا تو خیر دی اب آپ کے خلاف گھرات تنگ ہوگا اب تیرے خلاف گھرات تنگ ہوگا popular��ی المائے حلی سنت کا علماء الان اسلام کا اب یہ غسل رائے سے فعل سنت کنیا گیا یہ پورے اسلام کی جنگ ہے یہ پورے اسلام کی جنگ ہے میری گزارش حلی سنت علماء سے میری گزارش ہے پورے اسلام کی علماء سے میری گزارش ہے کہ یہ جتنے سوشل میڈیا پر غستاخ چلنا ہے نا آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا میں کتنی غستاخی بہت ہے حضرت مولا علی کا نام دکھاؤ تاظرہ ایسا چھڑ پاڑتا ہے یہ برداشت نہیں ہونا چاہی میں ان کے خلاف بھی ویڈیوز بناوں گا انشاءاللہ تو میری گزارش ہے میری گزارش ہے میری گزارش ہے کہ میرے پینل کا حصہ بنے اس کے خلاف قانونی کاروائی ہی جائے اس ملہنہ ستارہ یاسین ملہنہ کے خلاف کاروائی سرکاری طور پر سطح پہ ہونی چاہیے اور یہ میری میرے ملک کے قانون سے گزارش ہے کہ میرے ملک کا قانون انہیں قرار واقعی سزا دے تاکہ دوبارہ کوئی اس طرح کی جرت نہ کریں اسلامی قوانین کی عدین توڑنے والوں کو سزا دی جائے اسلامی قوانین کی عدین توڑنے والوں کو سزا دی جائے اسلام کو پوری دنیا میں بدنام کرنے والوں کو سزا دی جائے یہ میری قرارداد ہے جو جو میری قراردار کو سمجھ دییا ہے کہ میں صحیح ہوں وہ کمنٹ کر کے کہیں کہ آپ صحیح ہیں اور ہم آپ کے ساتھ ہوں کمنٹ کرے کہ ہم آپ کے ساتھ ہوں جو جو میرے ساتھ ہیں وہ کمنٹ کرے کہ ہم آپ کے ساتھ ہوں اسلام علیکم ورحمہ جنہ italyfoe